میری باپا جان سے عرض یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھ کے محفل نات منا سکتے ہیں کہ آج کل مختلف مقامات پر عورتیں بھی محفل میں شریک ہو جاتی ہیں سنائے محفل نات جو روڈوں پہ ہوتی ہیں ان میں بھی اب عورتوں کو بلایا جانے لگا ہے میں نے سنائے اگر ایسا ہی ہے تو یہ تو حرام ہو جانے میں لے جانے والا کام ہے اب وہ عورت خواہ کسی محفل میں پڑے خواہ کسی چینل پر پڑے چینلز پر تو سنائے کہ وہ عورتیں پڑتی ہیں ساتھ میں ناتخوان بھی ہوتے ہیں بیچارے سب لگے ہوتے ہیں شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں ان سب کو شہرت چاہیے عزت چاہیے پتہ نہیں دولت ملتی ہوگی خدا جانے کیا ملتا ہوگا جانے سواب کے سوا ہر چیز پر ڈن ہے ایسا لگتا ہے محترم ناتخوان ہو محترم کا لفظ مائنس کرتا ہوں ناتخوان ایسے جو ایسا کام کرتے ہیں ظاہر وہ محترم نہ رہے محترم یعنی قابل احترام قابل احترام نہ رہا جو غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر ناتیں وڑتا ہو اب دنیا اس کو جو بھی مطبع سراتی ہو اس کی آواز پر داد دیتی ہو لیکن یہ غلط کرتا ہے ایسا شخص اور یہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے اس کو فوری توبہ کرنی چاہیے اور جو اس طرح نات پڑھتی ہیں آکر میں خاتون بھی نہیں کہوں گا خاتون کے معنی پر اگر آپ غور کریں گے نا تو خاتون نہ کہا جائے خاتون کے معنی عزت والی عورت تو ایسی عورت معزز نہیں ہوتی عزت والی نہیں ہوتی کہ ظاہر ہے عزت کیسے آئے گی جب اس کو پتا ہے کہ لاکھوں مرد مجھے دیکھ رہے تو کیسے یہ سکرین پر آئے گی شرم کے مرد مطلب دہری ہو جائے گی جو باعیہ ہوگی تو کبھی نہیں آسکتی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح وہ سکرین پر آئے تو اللہ کرے یہ دیگر چینلز جو ہیں یہ بھی اگر ان چیزوں سے توبہ کر لے چینلز والے بڑی رات ہے مان جاؤ اپنی آخرت کیوں دعو پر لگاتے ہیں چند سککوں کی خاطر پیارہ وہ ایڈورٹائزمنٹس ملتی ہوں گی ان کو تو اس طرح اب دیکھو مدنی چینل نہ اس میں ایڈ ہے نہ اس میں ایڈورٹ ہے نہ میوزیک ہے اللہ کا کرم ہے دیکھنے والے دیکھتے ہی ہیں اللہ کا کرم چلی رہی ہے تو اگر خدمت دین کی کرنی ہے پھر آئین اسلام کے مطابق اور علماء کی نگرانی میں اپنا چینل چلائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اب یہ ہو سکتا کہ بعض لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے ادھر ادھر سے دلیلیں لائیں گے ٹھیک ہے دلیلیں لائیں گے تو دلیل وہ جو قرآن و حدیث سے ہو اور مطلب جو ٹکرائنی شریعت سے ورنہ چپ چپ توبہ کرنے میں یہ عفیت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے